دریائے راوی میں پاہنی کی ستاہ کم ہونے لگی شہدرہ کے مقام پر ستائیس ہزار کیوں سے کاریلہ گزر رہا ہے دریائے میں لگی فصلے اور آرزی آباتیاں متاثر ہو سکتی ہیں ریسکیو اور سیول ڈیفنس کاملہ ڈیوٹی پر معمول مگران وزیرالہ پنجاب کی ذریعہ صدارت اشلاف ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا دریائے ستلچ کی بیٹ میں موجود آباتیوں کے فورین خلاق کا حکم کہا تمام دارے اور انتظامیاں الیٹ رہیں غفلت برداشت نہیں کی جائے تھی دریائے ستلچ میں فلڈ وارلنگ پی ڈی ایم اے کا ہائی ہیلٹ بھارت نے دو لاکھ آٹھ ہزار پانسو ستانوے کیوسک پانی چھوڑا ریلیف کمیشنر کا متعلقہ کمیشنرز اور دیسیس کو جلد انتظامات مکمل کرنے کا حکم خبردار ہشیار بارشیں ہوں گی پھر سے موصلہ دھار آج سے مونسون کے دوسرے سپل کی انٹری سترہ جولائے تک شہر میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان چیف میٹرولیجسٹ اسلم چہدری نے خبردار کر دیا درجہ حرارت میں اضافے سے بجلی کی طلب بڑھ گئی لسکو کو پانچ سو پچاس میگا بارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں غیر حلانی علوت شیرنگ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بیل بہت زیادہ آتے ہیں گھر جائیں سونے کو رات کو ٹھوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں صبح مزدوری کرتے ہیں سارا دن کام کریں شام کو جائیں پنکھا نہ چلے پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے اور بیل اتنے زیادہ آجتے ہیں کہ ہمیں خود کشک نہ کرتے ہیں دل کرتے ہیں اتنے حالات ٹائٹ ہیں کہ خدارہ اداروں سے پیل ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں گرمی کی وجہ سے ہم کہیں جہاں نہیں سکتے نہ نہ آ سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں غریب عوام کے لیے دو وقت کا نوالہ بھی آسان نہیں رہا پندرہ روز میں آٹے کا بیس کلو تھیلہ دو سو روپے مہنگا ہو گیا شہر میں گندم چار ہزار سات سو پچاس روپے فی مند تک پہنچ گئے پنجاب کے سرکاری ملازمین تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافے کے لیے ٹیٹ گئے مظاہرین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری تنخواہ اور پینشن میں وفاہ کی ترس پر اضافے کا مطالبہ ملازمین کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان یہ زارہ مکمران دیکھیں ابھی پاکستان نوے ہزار گھاڑییں استعمال ہو رہی ہیں اور دو ارکب روز زیادہ ہو رہا ہے اور بجلی بارے جو ہیں وہ پانچ چرب کی بجلی زیادہ کر رہے ہیں ہم یہ چھوڑچے درہائے لیتے ہیں ہم لوگ چھوڑچے درہائے لیتے ہیں یہ لوگ خود تو کھا رہے ہیں اب سینڈ کے چیرمنٹ جو ہے اس کو ترہا دے دی بارہ ملازم دی دی جو ٹیرمنٹ کے بعد اور پینشن آرلا کر دی پنجاب کے سرکاری ملازمین کا تیسرے روز بھی احتجاد شدید حبس اور گرمی قبال سے ایک ملازم بھی ہوش ہو گیا طبعہ امداد کے لیے قریبی ہسپتار منتقل امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری بھی ملازمین سے اظہاری ایک چہتی کے لیے دھرنے میں پہنچ کر وفاق کی طرز پر ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے مطالبات کی حق میں ایپکا ملازمین کا بھی احتجاد دی سی آفس میٹروپولٹن کارپوریشن لاہور میں انتظامی امور بند کر دیے دومیسائل برانچ ریجسٹری برانچ ریونیو سمیت دیگر دفاثر کو تعلی واسا لاہور کے ورک چارج ملازمین تنخواہوں سے محروم بجٹ اپروول نہ ملنے سے تنخواہیں ابھی تاکدہ نہیں کی جا سکیں ملازمین کو گھر کا بجٹ چلانے میں مشکلات کا سامنا مظاہرین کا تنخواہوں کی جلد ادائیگی کا مطالبات تیرہ جولاہی کو پیش ہوں ٹریمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرس کیس میں پھر بلاب آ گیا نیب اسلام آباب نے نوٹس بھیج دیا ٹریمین پی ٹی آئی کے وکیل نے نوٹس وصول کیا منی لانڈرن کے صدر پی ٹی آئی چوہدری پر وزلاحی کی درخواست زمانت منظور عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ کو پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حقوق انسانی حقوق کی تنظیم کے وفتہ جنہ ہاؤس کا دورہ نومائی کے سانحے پر غم اور غصے کا اظہار کہتے ہیں شرپسند اور ان کی آلائکار یاد رکھیں ایسی سازشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے مسلم ریگ نو نام انتخابات کے لئے متحر کرانہ سناؤلہ نے تنظیمی عہدداروں کا اجلاس طلب کر لیا مضبوط امیدواروں کے انتخاب پر مشاورت اور پارٹی قائد میان نواز شریف کے وطن واپسے پر اس تقوال کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا دن رات جو ہے ڈسٹرک وائز جو ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آن گراؤنڈ جو آہ کینڈیٹس ہیں ان کے ساتھ دیو مارے سے رابطے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ میٹنگز بھی چل رہی ہیں اور مختلف ڈسٹرکس میں کافی جو پٹینشل کینڈیٹس ہیں وہ ہمیں جو ہے جو ہے جوائن بھی کر رہے ہیں صدر پی ٹی آئی چوہدری پرویز اللہی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا چوہدری شافح حسین کا دعویٰ عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ کا اشارہ بھی دیتی ہے یہ جی ایس پی پلس نہ ملنے کا نقصان جو ہے عام عوام کو ہوتا ہے بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا تو ہمیں یہ کیس جو ہے یورپین یونین میں پٹ کرنا چاہیے اس کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے لابی کرنی چاہیے تاکہ اگلے دس سال کے لیے ہمیں جی ایس پی پلس جو ہے وہ یورپ سے جو ہے مل جائے بدونوان شخص میری جماعت میں ہو یا کسی اور میں وہ قبول نہیں چیف ارگنازر کاف لیگ چہدری سرور کہتے ہیں حکومت برامدات پر توجہ دے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جی ایس پی پلس کے حصول پر کام کرنا چاہیے پی ڈے ایم پندرہ ماہ میں کسی شعبے میں بہترین نہ لاسکی پیاست چند خاندانوں کے گرد گھومتی ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق برس پڑے کہا کوئی آئین کے حکمرانی کے لیے تیار نہیں اندخابات شفاف نہ ہوئے تو کوئی نتائج تسلیم نہیں کرے گا پاکستان سے متعلق ازرائیل کا بیان اندرونی معاملات میں مداخلت ہے کئی دہائیوں سے فلسطینیوں پر جاریت کرنے والا کس موسیٰ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے صدر آئی پی پی عبداللی علیم خان کا ٹویٹ کہا کہ پاکستان خود مختار ریاست ہے یہاں بسنے والے ہر شخص کو برابر کی حقوق حاصل ہے پاکستان کے مرکسی بینک میں دو ارب ڈالرز کا ڈیپوزٹ خوش آئند ہے ترجمان اس تحقہ میں پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اس اقدام سے پاکستان کی مرشد کو بھرپور سہارا ملے کا گزشتہ سام پی ٹی آئی کی طرف سے ملک دیوالیا ہونے کا منظم پروپگینڈا کیا گیا وزیر خزانہ اسحاق جار اور نگران وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت اچلاس کا پاس امدادی قیمت کے حوالے سے تباتلہ خیال امدادی قیمت کی پراہمی یقینی بنانے سے متعلق اختامات پر خوار بھی کیا گیا محکمہ ذرات نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سولہ ارب اٹھالیس کروڑ کے فنڈز مانگ لیے ذرائی پیدہ بھڑھانے کے لیے اضافی دو ارب روپے کی درخواست میاری بیجوں کے منصوبے کے لیے پچاندے کروڑ نواصلہ کی تیمان سپیشل اکنومک زون میں اربوں کے ٹیکس چوری سنتکاروں نے ڈیوٹی ادا کیے بغیر بھاری مشنری امپورٹ کی قومی خزانے کو آٹھ ارب باون کروڑ چون لاکھ روپے کا نقصان ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے ٹریمن آل پاکستان انجمن تازران کی قیادت میں وفق کا ایف بی آر ہاؤس کا دورہ چیف کمیشنر آر ٹیو ٹو سید محمود جعفری سملقات نئی میر نے کہا حکومت نے ہمارے مطالبات پر ٹیکس کے نظام میں آسانیاں کی نگران وزیراعلا کا جہوٹان میں الڈی آفیس کا دورہ ون ونڈو سیل پر سائلین نے شکایات کی امپار لگا دی ناقص کارکردگی پر ون ونڈو سیل کا پورا عملہ ہٹا دیا محسن اقبی کا شہریوں کی زیر التواد درخواستوں کو مقررہ مدت میں نمتانے کا حکم نگران وزیراعلا کے الڈی اے دورہ کے آفٹر شاکس کمیشنر لاہور نے ڈائریکٹر ون ونڈو سیل کو عہدے سے ہتا دیا رافیہ نظیر ڈائریکٹر ون ونڈو سیل تائیگنات کہا شہریوں کے مسائل کے حل میں پوتاہی برداشت نہیں کی جوائے کی کمیشنر محمد علی رندھا وقا الڈی اے سیٹی کا دورہ زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس وچناب روڈ کا جائزہ لیا جناس سیکٹر میں جاری تعمیرات کی کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ الڈی اے سیٹی شہر کا بہترین منصوبہ بنے گا بغیر اجازت روڈ کو کٹ لگانے پر ایف آئی آر کٹے گی کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ محمد علی رندھاوہ کی بغیر اجازت روڈ کٹ پر سخت آکشن لینے کی ہدایت پنچ ہاؤس چوبرجی میں نیا کمیشنر آفیس برانے کی تیاریاں مرمت و وحالی پر تیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے فنڈز پراہمی کے لیے کمیشنر کی سفارشات منظور کام کے آغاز کے لیے دس کروڑ روپے پراہم کیے جائیں گے لاہور چیمبر میں یونائٹڈ بزنس پروپ کے جیئیمین اہدے سے مصطافی شہزاد علی ملک نے خرابی صحت کی بنا پر اہدے سے استیفہ دیا زبیر ٹفیل کو گروپ کا نیا ٹریمن بنائی جانے کا قوی مکان مہارم الحرام کے سیکیورٹی کا پلان فائنل لاہور میں 3868 مجالس ہوں گی سیکیورٹی کے لیے 2078 اہلکار ڈیوٹی دیں گے 364 جلوسوں کے لیے 10 ہزار اہلکاروں کو ذمہ داریاں سونکتی گئیں پنجاب پلس کے اہلکاروں نے یونیفارم ایترمین محکمہ میں 10 سے 20 سال نوکری کرنے والے اہلکار کو ایک پٹیوں 20 سے 30 سال والے ملازمین کو دو نیلی پٹیاں لگائے جائیں گی نوٹیفیکیشن بھی جاری چار روز سے لیڈی ڈاکٹر کو حراسہ کرنے والے دو ملزمان گرفتار خاتون کے شکایت پر ٹرافک انسپیکٹر تنویر نے ملزمان کو دھر لیا ملزمان اکیل اور سمیر تھانا شفیق آباد پولس کے حوالے سی ٹیو کی ٹرافک انسپیکٹر کو شاپ آس کاری ملازمین ہیلمٹ کی پابندی سے مستثنہ نہیں سی ٹیو مستنسر پیروز کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم کا جائزہ لیا کہا چالان کرنا مقصود نہیں شہری کا تحفظ اول انتلجی ہے سی ٹیو نے پنجاب پولس کے ہلکاروں کے چالان کی بھی اجازت دیتی شہری نے چالان سے بچنے کے لیے انوکہ ہیلمٹ مطارف کروا دیا ٹوکری پر ربن لگا کر سر پر پہن لی انوکہ ہیلمٹ پر ٹرافک وارڈنس نے دو سو روپے کی چالان ٹکٹ بھی تھما دی محکمہ سپیشلائز ہیلس کیئر کا احسن اقدام ایک سو انہتر نرسز کی ہیڈ نرس کے عوضے پر تراکی چارج نرسز کی ترقی محکمانہ پرموشن کمیٹی کی صفارش راک پر کی گئی تاریخی ورثے اور پاکوں میں سہولیات کی بحالی کاظم ڈی جی پی ایٹ شکا شہر کے تاریخی ورثے اور پاکوں کا دورہ بارہ دری اور پردوس مینار کی سپائی سیکیورٹی اور فاؤنٹین کی بحالی کے لیے ہدایات بھی جارے کیلئے محکمہ سنت کی جانت سے ریفریشر کوس پیکیٹری سنت احسان بھٹا کی ہدایت پر دوسرے روز شرکا کو ریسائیکل مواد کی مدد سے بیک بنانے کا طریقہ سکھایا گیا محکمہ سنت کی جانب سے جیفٹر ٹریننگ سنٹر مریمی ٹوریزم سکوٹ کی تربیت دوسرے روز شرکا کو جسمانی مشکے بیٹمنٹن ٹگ آف وار پھی کروائے گئے گریجویشن کرنے والے دو سو سے زائے طلبہ میں سیٹیفیکیٹس تقسیم امریکی کاؤنسل جینول کی خصوص شرکت کہا انگلیش کی مہارت سے طلبہ میں اعتماد پیدا ہوا طلبہ کی ثقافت پر اپنی شاندار پرفارمنس سے شرکا کے دل محلیے الحمرارز کاؤنسل میں ایشین کلچرل کی جانب سے ایشین میڈیا اینڈ بزنس ایوارڈ تقریب نقران صوبائی وزیر صحیح ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوص شرکت پاکستان کا نام روشن کرنے والے صحافیوں اور فنکاروں میں لائف اچیفمنٹ ایوارڈ تقسیم کیے گا ٹائل پوٹیکشن بیورو میں اسلامی تولی پاکستان کے تاون سے تقریب کمیشنل لاہور اور جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اکبال کی خصوص شرکت ٹیر پرسن سارا احمد نے کہا ملک اس وقت تک تلقی نہیں کر سکتا جب تک بچوں کی تربیت نہ کریں ایوان اعقاب لاہور سے اتحاد بین المسلمین امن وفوت کی روانگی سیکرٹری اعقاب بنجاب ڈاکٹر طاہی رضا بخاری نے کہا کہ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے تمام مذہبی تنظیم متفق ہیں علماء اکرام قومی ایک جہتی اور دفاع وطن کے تقاضوں سے آگاہ ہے اور خلیفہ خوشی محمد میموریل ٹارنمنٹ بیٹمنٹن کے پہلے میچ میں شجاعت علی اور گوہر نفیس کی جوڑی فاتح رہی دوسرے میچ میں ودسری آزمالی کو رانہ ارپان کی جوڑی کامیاب قرار پائے موسیقی